میں یہ جب اپنے ادھر پرائیم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائی پکڑ کے جب میں گھر گیا تو میں نے اگلے دن میں اور بشرا بیگم اگلے دن رام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا ہے اب تو رام سے ہم ریلیکس کریں گے اور ہم شام کو ہم شام کو رات کو بڑی دیر کے بعد فلم میں دیکھ رہے تھے کوئی ٹی وی شی بھی دیکھ رہے تھے تو ایک تم میں نے فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا اس لئے کہ جب میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے جیتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے ہارتے ہیں آپ کے رشتدار بھی آپ سے موں پھیر لیتے ہیں جیتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں تو ایسی ہم میں نے فون دیکھا کوئی گیارہ مجھے تو میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سرکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے اس کے بعد تھوڑی در کے بعد ٹی وی لگایا ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک تو جو پبلک نکلی اس دن میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی کہ اس لیے اس لیے سننے اس لیے کہ دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے میری لیے کامیابی کیا ہے میری لیے کامیابی پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ شاہ محمود کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اتنی مشکل نہیں گزاری جو سارے تین سال میں نے گزاری یعنی اتنا مشکل تھا وہ کیونکہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا تھا اور کوئی چھوٹیاں نہیں تھی پانچ دن گھر سے باہر رات کو کھانے بھی کھائے سارے تین سال میں کئی چھوٹیاں ہالیڈیز کچھ نہیں لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا جب ایک حجوم قوم بن گئی ہے یہ مجھے خوشی ملی کہ دیکھیں پاکستان کو پتا ہی نہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور اللہ نے بنایا ہمیں اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا ہم وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت آئی ہے مولک ہم وہ ہیں جن کے اندر کوئی کبھی سمجھ نہیں آئی نظریہ پاکستان کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لائلہ اللہ اور لائلہ اللہ کا راستہ وہ ہے اور ہم اس راستے پر نکلے ہوئے ہیں جو قوم کی قوم کیسے بننی تھی تیرا میرا رشتہ کیا لائلہ اللہ کیونکہ وہ وہ کیا تھا کہ وہ قوم کو کٹھا جب آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ نیشن بنیں گے نا نظریہ تو وہ ہے سمپل نظریہ ہے ہمارا اسی کے اوپر مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کٹھا کیا تھا سب انسانوں کو کٹھا کیا تھا مساق مدینہ میں اس میں وہاں کرسٹنز بھی تھے اس میں یہودی بھی تھے ان سب کو انہوں نے کمیونٹی میں بنا دیا تھا انسانوں کو کٹھا کیا تھا اس لیے ان کو رحمت العالمین کہتے ہیں سب انسانوں کے لیے رحمت بن کیا تھا ہم نے کبھی اس کا نہ اس کو پر کوئی تفسرہ کیا نہ سوچا کہ یہ کیوں بنا تھا ملک کیوں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو ووٹ دی تھی کیونکہ وہ ایک بڑا خواب تھا پاکستان کا اس کو پر آئے نہیں اور آہستہ آہستہ ہم ادھر نکل گئے جو آج ہمارے حالات ہیں اس سے ہم نکلیں گے یہ نظریہ کے وجہ سے جب پاکستانی یہ ریلائز کر لیں گے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بنے تھے اور ہم ایک قوم ہے تو قوموں کے لیے یہ کرزہ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے